سلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ وآلہ سلام علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ 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 سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ دو چیزیں بڑی کابلے گوھر ہیں اور یہ بات اسی لیے بھی بیٹا ضروری ہے اصل جو باب ہیں اس باب کا نام ہے کہ صحابہ اکرام کا فنون تفسیر میں اختلاف کیوں ہوتا چاہتا ہے کسی آیت کی تفسیر کرنے میں صحابہ کا اختلاف ہو کیوں ہوتا تو اس کی وجہ اٹھا تھی اس کی وجہ میں سے ایک منعہ سببِ رزور تھی سببِ رزور میں دو بیٹا باتیں پیش نظر کھتے لیے ہیں کہ خاص واقعہ کے پس مندر میں آیت کا عرض ہو کہ کوئی آیت کسی خاص واقعہ کے پس مندر میں ناظر ہوتی تو جب کوئی آیت کسی خاص واقعہ کے پس مندر میں ناظر ہوتی تو جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو جائیں تب تک اس آیت کی سمجھیں نہیں آسکتی اب اس حوالے سے درجنوں آیات احمد صلی اللہ علیہ وسلم گزوہ اہود کی حوالے سے گزوہ احضاب کی حوالے سے یہ کئی رکوعوں بھی مشتبین ہیں اب ان رکوعوں کی سمجھ تائے سہیتہ بات ہے کہ جب ہم پہلے واقعہ آزاب کو پڑے یہ ہمیں واقعہ ہے عود کو پڑے جب یہ عود کا اور جب یہ آزاب کا تفصیلی واقعہ پڑے جب اس کا برا تفصیلی واقعہ پڑھ لے گی وہ پھر اس کے بعد ان آیاد پڑے گی ہمیں ان آیاد کا ذریب کی زفاں من حاصل ہو جائے گا نمبر دو بعد گرد کوئی آید کسی خاص سباب میں نازل تو ہوتی تھی لیکن آگے اس کا جو حکم اینا بیٹا وہ اتنا عام اور مستقل ہوتا تھا کہ ہم اس واقعے کو نہ بھی پڑھیں تو تب بھی ہمیں اس آیت کے سمینے میں دشواری پیش نہیں آسکتی تھی اس انداز سے دو باتیں ہمیں بلوں گئی کہ بات کا سببِ نظرور جو ہے نا اس کو بیان کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آیت سمجھ نہیں آسکتی اور بات کا سببِ نظرور بیان نہ بھی کریں لیکن اگرچہ وہ آیت کسی واقعہ کے پس منظر میں نازل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا حکم مستقل اور عمومی ہوتا ہے مستقل اور عمومی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم تاہا قیامت ہوتا ہے اور اس کا معنی مستقل ہوتا ہے تو یہ بیٹا اس میں دوسری چیتیں ہیں آج اس لئے کہتے ہیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا صحابہ اکرام جب کسی آیت کا سببِ نظروری شانِ ظلم بیان کرتے تھے تو صحابہ اکرام عمومی طور پر یہ کہہ دیتے کہ یہ آیت سواقع کے پس منظر میں نازل نہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے وہ واقعہ واقعہ بھی یہ آیت نازل نہیں کیونکہ صحابہ اکرام اس حوالے سے بیٹا وہ آیت اور سببِ نظرور کو آپس میں گڑ گڑ کر دیتے تھے بات کہا تو آیت کی تفصیل ہوتی تھی لیکن کہہ دیتے تھے کہ یہ آیت اس واقعہ کے پارے نازل نہیں اور اس سبسلے میں جو بڑی مشہوری کی مثال پیشنی کر دی ہیں وَيُّدْ هِمُونَتْوَامَ عَلَا عُبَهِ زہیر گربہ وَالْہِمَا وَالْمَسْعِقِينَ اب جب ہم مقررن حضر آسے یہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ انہوں نے نظر پانی کی امام عصرلی محمد شہنی کو بہار اتھرے تو ہم روزہ رکھیں گے تو جب بہار اترا در روزہ رکھا تو بی بی فیزہ نے رکھا امام عصرلی محمد شہنی سب نے رکھا ایک دن روزہ رکھا تو یہ دیم آگا دوسرے رکھا تو مسکین آگا دوسرے رکھا تو قیدی آگیا تو وہ تینوں دن انہوں نے پانی سے روزہ افطار کیا اور پانی سے روزہ رکھا اور جو بھی دسترام پر ہوتا وہ اللہ کی محبت میں یہ دیم مسکین اور قیدی کو دے دیتی حالانکہ یہ جو واقعہ ہے اس آیت کا سبب نزول نہیں ہے بلکہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ جو اس آیت میں بیان ہوا بیان نہیں وہ واقعہ حضرت مولا علیہ پر ناظر ہو گئی یعنی واقعہ سچا ہے واقعہ کیا ہے سچا ہے لیکن اگر ہم یہ کہے کہ اس آیت کی اثر تفسیر یہ واقعہ بتائیں تو یہ بات تو درست ہو سکتی ہے لیکن یہ کہے کہ پہلے انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ نے یہ آیت ناظر کی تو بیٹا اس حوالے سے یہ جو علم اصول کے ماہر ہیں علم اصول تفسیر کے ماہر ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات در حقیقت یہ آیت مہیوت امون اطوامہ اس واقعے کے پس مرزم میں ناظر نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ آیت پہلے ناظر ہو گی تھی واقعہ بعد بھی ہوئی تھا لیکن صحابہ کیا کہہ دیتے ہیں صحابہ جب اس طرح کی بات ہوتے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت اس حوالے سے ناظر ہوئی تو ایسی کہیں مثالیں موجود ہیں کہ واقعہ تو بعد میں ہوتا تھا لیکن آیت پہلے ناظر ہوتی تھی لیکن چونکہ اس آیت اور واقعہ میں ایک قسم میں مطابقت پیدا ہو جاتی تھی تو صحابہ کہہ دیتے تھے کہ یہ آیت اس حوالے سے ناظر ہوئی تو صحابہ کا یہ کہنا کہ یہ آیت اس حوالے سے ناظر ہوئی اس کا حرکل یہ مطلب نہیں کہ ہر حال میں یہ آیت کہ یہ واقعہ ساتھ قسموں میں ناظر ہوئی ہے وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اچھا اب اسباب نظور میں موجود کسیس کے بارے میں ترزے ہوئی زہرہ جب اسباب نظور اسباب نظور کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے ناظر میں اس کا سباب اور واقعہ کیا ہے اب جو قرآن پاک کی تحصیل میں وہ واقعات بیان ہوتے ہیں تو بات کا تو واقعہ دورہ بیان ہوتا ہے بات کا تو واقعہ ضرورت سے بیان ہوتا ہے تو کہہ دے ہیں کہ اگر واقعہ دورہ بیان ہوتا ہو تو ہم اہل زبان اگر اس واقعہ کو نام فرمہ لکھتے ہیں تو محسط اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیقہ کے واقعے کو مکمل کھانے ہیں لیکن اگر واقعہ پورا لکھا ہوا ہے تو واقعہ کو اپر اپنی طرف سے عذاب ہی سوالات نہیں کرنے چاہیے مثلا سلح بکرا یہ بنی اسرائیل کی گائیں کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کی گائیں کے حوالے سے ہم واقعہ نہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ گائیں ایک اللہ کے والی نے چھوڑی تھی امرے بچے کے ناں نے چھوڑی تھی بچہ جنکرہ میں یہ اس نیواز اس کی گائیں پاہ آگئی اس گائیں کو زبا کریا گیا وہ گائیں زبا کر کے پورتے پور گئی یہ پورتہ زدہ ہو گیا اب یہ اتنا واقعہ بیان کرنا تو درست ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ بیان نہیں کریں تو ہمیں عید کا صحیح مطلب سمجھ بھی نہیں آئے گا لیکن آکے اس طرح کی باتیں اضافہ کرنا اچھا جی اگہاں سی تک اگہاں سی کیونکہ عربی میرے گائیں دونوں میں دلز بکر کا استعمال ہو جاتا ہے یا صحابہ کاف کا کتا کیسے رہنگا تھا ہمارا مقصد ہے صحابہ کاف کی کتے سے ایک واقعہ بیان کرنا ہے تو ان کے پاس ایک کتا ہوئی جاتا ہے جو ان کے دروازے پر اپنے بازوں کی شاہی پیٹھا تھا اب اس کتے کا ذکر کرنا ہے کتے کا واقعہ بیان کرنا اس سببے جو تو ہو سکتا ہے لیکن آگے کتے کے رنگ پارے میں گفتبو کرنا ہے کتے کی نصر کے بھوالے سے گفتبو کرنا یہ صحابہ اکرام میں نجدی کتنا پسندید ہے چیزیں تو صحابہ کو بیان نہیں کیا کرتے تھے وہ بس واقعہ بیان کرتے تھے ہم اگر اہلی زبان سمجھیں یہ واقعہ نام اکمل اس کو مکمل کر دیں لیکن آگے جو مدربی چیزیں ہیں عذابی چیزیں ان کی ضرورت ہے نہیں یہ سبب ایک ضروری باز سمجھ آگی ہے کنی ادنوی آگا نہیں محبود چلیں اب آگیا آگیا ہے صحابہ کی ایک تشریف پر احطاب کی وجوہات تھیں کہتے ہیں اس کی کئی وجوہات تھیں صحابہ اکرام ایک ایت کی کچھ تفسیر بیان کرتے ہیں دوسر صحابی ت tahit کی کچھ اور تفسیر بیان کرتے تھیں اب اگر اہلی اختلاف کی وجہ کی تھی صحابہ میں سامنے قرآن ناظر ہوا تھا اب صحابہ کے سامنے تھے قرآن ملکہ سامنے تھا جب صحابہ دکھ سامنے تھے تو پھر ان کابس میں اختلاف ہو کیوں گو جاتا تو بیٹا اس میں پہلی بات یہ کرتے ہیں کہہتے ہیں کہ دارتی کا صحابہ کا اختلاف تو نہیں ہوتا تھا لیکن بعد والے لوگ صحابہ کی بات کو صحیتری کیسے سمجھ نہیں پاتے تھے تو وہ صحیتری کیسے نہ سمجھنے کو صحابہ کے اختلاف پر محمول کر لیتے ہیں جیسے حضرت ابن اعباس کے حوالے سے یہ بات کو شہنا ہے کہ وہ مطلب پہو کے مسے کے قائد ہیں آپ کو پتا ہے جو شیعہ حضرات ہیں وہ پہو کا بھی مسے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بودو کے اندر آت دونے موں دونے وہ سال کا مسہ تین چیزوں کو دوتے ہیں اور ایک واحد کا مسہ کرتے ہیں جو شیعہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ دو چیزوں کو دوتے ہیں اور دو چیزوں کا مسہ کرتے ہیں اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابن باز کا میں یہ مذہب چاہتا ہے حالانکہ ابن باز کا مذہب ہے ابن حضرت ابن باز کا میں آپ یہاں میں لکھائیں گوڑ کرتا ہوں جیسے اللہ نے فرمیا فہم سا ہوں مسا کرو اپنے وجوہ کو اپنی جیروں کا اپنی وجوہ کو اپنی جیروں کا اپنی وعیدی کو وارجو رکھو ملل گائلن اور اپنے ہاتھوں کو دھروپ اور اپنے پوہ کو دھروپ والدین کو کشان فرمیا انگی جیرے کا اپنی جیروں کا اپنی جیروں کا اپنی جیروں کا اپنی جیسے مم سا ہوں مم سا ہوں کم سا ہوں مم سا ہوں اللہ آئیت کو سویے آس کے لون مجھو ہم گناس آئیت ہم بانس آؤ بلو سکو باندھ لکن ایران لکن کارن اب یہ تو کلیر ہے کہ فاکس ان کو جو کم اپنا چینا دو او راہ دھر دو یہاں تک تو واضح ہے مامسا ہو بے راو سے کم یہ بھی باز ہے کہ سالگاہ مسا کرو آگر ہے نو عرصر عقو او عرصر عقو آیا کہ عرصر عقو کو ہم نے اس کو پوکر دونا ہے یا پوکر مسا کرنا ہے اگر عرصر عقو ان کو اس ساتھ ملائیں تو اس کمان ہوگا ہے اس نو بس اکروں اگر اس کو فاکس ان لوکست ملائیں تو عرصر عقو اس کمان ہوگا اگر ار جولاکم لامکن پر زبر پڑے وجوہاکم آئے دیاکم ار جولاکم اس کا مانا آگا کہوں کو دلوں اگر وہاں ساہو بے رعوز سے کم رعوز کے مینے زیر پڑے اور ار جولے کم پڑے لامکن پر جے زیر پڑے پھر مالاو کا قیر کا مسارکہ یہ بات اس میں بڑا یہ افتنافی مسئلہ ہے اب یہ ہے کہ اس میں حضرت بن نے بعض کا کوتا کہتے ہیں کہ میں نہیں پاتا اللہ کی کتاب میں مگر پہون کا مسائلہ ہے میں نے بعض کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں تو کتاب اللہ میں پہون کا مسائلہ ہم پاتا ہوں لیکن وہ ان 착ار کر کے لئے کہتے ہیں اس حوالے سے نہیں تھا وہ اس حوالے سے نہیں تھا کیونکہ وہ یہ بیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے نا جو کون یہ گوزو کے ارکان بیار کرنا چاہتے ہیں فرائے اور چیز ہیں ارکان اور چیز ہیں ارکان کا مطلب ہے کہ یہ چیز کس کو مشتمن ہے ایسا یہ کمرہ یہ اینٹوں پہ سریعے پہ رید اور مجلی پہ مشتمن ہے ایسا یہ نا تو یہ اس کے رکن ہوگی اور ایک بات ہے فرض ہے کہ جس چیز کو ہم نے حال حال کرنا ہی کرنا ہے اب حضرت ابن عباس کی سپورٹ کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہ چیز ہے بردو کا رکن ہے لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ شاید بات کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ باقی صحابہ تو کون کے غصر کے کہا تھے لیکن انتیبن عباس کون کے مسئل کے کہا تھے آنکہ انتیبن عباس کا مقصد یہ نہ تھا وہ جس کو بطولے رکن جے کرے تھے لیکن لوگوں نے اس کو بطولے فرض نہیں کہا کہ مغازتے میں پڑھ دی نمبر دو صحابہ میں نے تفسیر کی اختلاف کی وجوات یہ نہ وہ اسرائیلی روایات اسرائیلی روایات بیٹا انہوں روایات کو کہتے ہیں کہ جو مطلب بنی اسرائیل اعتراض انجین میں یا یعودی اسرائیہ وہ نے قرآن پاک کی تفسیر میں واقعات بیان دیئے ہیں اب قرآن پاک میں بیٹا جو اکثر واقعات ہیں سابقہ دنگیوں کے حوالے سے اس میں ہم اسرائیلی روایات یاد ہیں اسرائیلی یاد ان کو کہا جاتا ہے اسرائیلی روایات کے بارے میں نمی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تقزیر کرو ان کو سچا بھی نہ جانو جھٹا بھی نہ جانو سچا نہ جانو اس لی کہا کہ وہ اپنے پاس تحریف کرتے رہے تھے اور جھٹا نہ جانو کیونکہ ان اندر پھر بھی کچھ ہے کچھ سچ موجود ہے اب اسرائیلی روایات کے حوالے سے جو قائدہ تھا وہ حضور نے یہ فرمایا کہ نہ یہ تصدیق اور نہ تقضیر کرو تو اب کیا گھر کیا ہے اس میں یہ تھا کہ جو کئی صحابات ہیں جو یہودیہ سے اسلام کے طرح جیسا تبدیلہ میں اسلام تھے وہ پہلے یہودیہ آدم تھے پھر اسلام کے طرح آگئے یہ جیسا تھا تو میں نے انکام وہ ترات کے بھی آدم تھے بعد میں قرآن کے بھی آدم نے اب جب قرآن پاک کی یاد کو دیکھتے اور اسی موضوع پہ انہوں نے ترات اندیر کو پڑھا ہوتا تو قرآن پاک کی تفسیر میں اطرات اور انجیر کو پورت کر دیتی اس میں پھر یہ اور جن صحابہ نے اطرات انجیر نہیں پڑی تھی وہ اس کو خالص اسلام کی نظر سے دیکھتے تو ان کے ذر میں وہ چیز نہیں ہوا کرتی تھی تو اس حوالے سے بھی بیٹا قرآن علیہمین صحابہ بھی اختلاف آ گیا کہ جو یہودیہ سے یہ حیسائیہ سے اسلام کے طرف ہے وہ قرآن پاک کچھ اور پوائنٹ آگئے سے دیکھتے اور جو شرق سے افر سے اسلام کے طرف ہے تو وہ قرآن پاک ماتنے پوائنٹ آگئے سے دیکھتے تو یہ اس کا اختلافات کا سباب تھا لیکن اس کا حال یہ تھا جیسے اس کا حال یہ ہے کہ ہم نے اس کے حال کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے ایسے اس کا حال یہ ہے کہ ہم وہ اسرائیلی روایات کو قرآن پاک پر اور عدیس پاک پر بیش کریں گے اگر اسرائیلی روایات قرآن اور عدیس کے موافق ہیں قبول کرنے کے اگر محالہ میں کی قبول نہیں کریں گے مثال کے طور پر حضرت سلمان کے والے سترات کے اندر اسرائیلی روایات میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپوراً پرآشق ہوگئے اور ماتشلسی اس ماتشلسی آشق ہوگئے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سزائے دی کہ انہوں نے چالے دن پاس دن پاس دن پاس ہی یہ نبی کی ذات کو بڑا عظام ہے کیونکہ نبی بنا یہ عشق محبتی ہے عورتوں کے چکر میں نبی تو نہیں پڑھتے حقاً نبی پڑھ جائیں گے تو پھر انہوں نے نبی مسلم تو نہ رہے یہ دونگاروں کا کام ہے مسلم کا کام یہ نہیں ہے تو اب یہ اسرائیلی روایات ہے جس میں تھا اسرائیل حضرت اسلمان کے اندیش کیا واقعہ بیان ہوگا ہے کہ وہ عورت پہ عاشق ہوگئے حضرت دعود کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی امسائی پہ عاشق ہوگئے حضرت شہب کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں ہم نسری کرتے تھے تو انہوں نے حضرت شہب کو معاف نہیں کیا انہوں نے حضرت شہب کو معاف نہیں کیا اب یہ جو واقعات ہے اسرائیلی دعود ہیں یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں جو قرآن اور سنت کا پکا کہتا ہے کہ نبی مسلم ہوتا ہے نبی بنا نہیں کرتا ہے تو ہم ایسی روایات کو راہ کرتے تھے اور ایسی روایات جو قرآن اور سنت کے محالف نہیں کو ہم قبول کرتے ہیں تو پھر اس میں کہتے ہیں کہ اگر آن آئیت کی تفسیر حدیثی ہو سے کہ تو ہم اسرائیلیات کی اسرائیلیات کو نہیں لیں گے اگر کسی ایک تفسیر حدیثی سے ملک کریں جیسا سلیمان ریسالؐ جائےنا وہ انہوں نے ایک دفعہ انشاءاللہ نہ کہا تو انشاءاللہ نہ کہہیں کہ مجھے صلی اللہ تعالیٰ نے اپا زمیش اور بیا زمیش مال ہوتی جیسے والا کہتا ہے کہ ہم نے اسرائیلیات کی زمیش کی وجہ پہلالہ کرسی سے ہم اسرائیلیات جیسوں کی زمیش ہم انہوں نے کچھ سی پر ایک جسم دھیا سلمان علیہ السلام بھی ترکی کی سمتہ سلمان علیہ السلام پھر انہوں نے رہو پر گلی ہے اب اس میں واقعیت بات میں آتا ہے کہ سلمان نے کام کرنا تھا کام کرنے میں اتشاء اللہ نہ کھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عظمیش میں ڈالا تھا لیکن اب عظمیش و عباد چھوڑ کر فرکر کوئی عشق معبت والی بات کرے کہ وہ کسی عورت کے عشق میں منطلعہ ہو گئے دنیا داری کی پیچھے چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات شہید ہی نہیں تو یہ بیٹا باتیں غلط ہیں اب تیسری وجہ صحابہ اکرام میں جو اختلاف کی وجوہات تفصیل کے اندر صحابہ اکرام تفصیل کے اندر اختلاف کیوں کرتے ہیں کہ ایک نہیں شرعہ گری پرانے پاک کے انفاظ کی وہ شرعہ وہ انفاظ کے معنی کہ جو مطلب احام عرب میں استعمال نہیں تھے تو اب اس کی حال کوئی اپنی لیاسوسائید کا یا اس لیاسوسائید کا ترجمہ کرتے ہیں اب اس میں طریقہ یہ تھا کہ اگر قرآن پاک کے ایسے نفاظ ہیں کہ جو زیادہ منوسری تھے ان کو نغرد عرب کے تطبعوں پر یا سیاکو سباک پر ہم رکھیں گے جیسے یس علونق علیلہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں اب بات چاند کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کا سوال تھا کہ حج کے بینے کونکون سے ہیں تو نبی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ناظر کیا یس علونق علیلہ وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کیا تھا کہ حج کے بینے کونکون سے ہیں تو جواب کیا آیا یس علونق علیل اہلہ آپ سے چاند کے بارے سوال کرتے ہیں سوال کو چھوڑ تھا جواب کچھ اور ہے اب اگر اہلہ کا لپی منہ کلاش دے تو اہلہ کا لپی منہ جانے یہ اہلہ جمعہ ہزت کا واد حرام دہانا کہتے ہیں اہلہ کا چاند ہے تو آلہ کے سوال کو چھوڑ تھا جواب کچھ اگر اس سوال کے لوگت کی بنیاد پر اگر آپ اس کا معنی کریں تو لوگت کی بنیاد تک معنی آگر تو وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن اہلِ عرب کے محابرے میں یس علونق علیل اہلہ اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں اہلِ عربوں چاند بور کر مہینے مراد لیتے تھے اب چونکہ جو اہلِ عرب کا محابرہ تھا یا جو عرف تھا وہ اہلہ سے اشغر مہینے مراد لیتے تھے تو لہذا اس میں ہم لوگت کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سیاہ کو سباہ کو اہلِ عرب کے عرف کو دیکھیں گے پھر بیانے ناسوہ ملصور ناسوہ ملصور کے بیان کے اندر بھی بیٹا صحابہ کرام نے دیکھیں تو ناسوہ ملصور کا حقیقی مانا ایک مطارب کیا وہ بعد مولا مہین کرام بیٹھے انہوں نے کہا جی ناسوہ ملصور کی ایک جامعہ دریف کریں جب جامعہ دریف کی اس میں باعث آئیتیں ہیں یا اس نے پانچ آئیتے رہے گی بلکہ در مشور ہے بیس یا باعث آئیتیں ہیں کہ ناس جو ملصور ہیں باقیت ناسوہ ہیں لیکن یہ کامعہ ہوا کہ جامعہ انہوں نے ناسوہ ملصور کے کیسا مانا متیر کیا جس پر سب سے اعتبار ہو گیا لیکن صحابہ اکرام جو ناسوہ ملصور کا مانا لیتے تھے وہ اپنے ذہن کے مطابق لیتے تھے اور وہ جو ان کے ذہن میں تھا وہ لوگی مانا تھا لوگی مانا کیا تھا کہ پہلی آئیت کے بعد صحابہ کا ازازہ بات کی ایسے عام ہے جو انتہائی عمل ہو یا مانا متباطل کا غیر متباطل کی جانب کلام کا انصلاح ہو یا کسی کا آئیت کے زہر ہونے کا بیان اب یہ سارے مانے تھے جو صحابہ کا ملصور تھے بیٹا نصح کا جو اب مانا موت پر ہے وہ یہ کیا ہے کہ کسی حکم کا ایک خاص مدت تک نازل ہونا پھر اس مدت کے بعد نرحکم کا نازل ہو جانا لیکن صحابہ کرام اس مانے کو نہیں لیتے تھے تو اس مانے کو نہ لینے کی وجہ سے اب صحابہ میں اختلاف ہو جاتا کسی حکمی کہتا دو سو آئیت منصور کہتا سو ہے کہتا تیس کہتا پان سو تو یہ بھی اختلاف کہہ کر سباب پناہ تھا اب اس میں بیٹا جو آخری ٹاپا کا چوتھے بابل کا بھو ہے استحبات مسائل کہ قرآن پاک کی آئیت سے مسائل کو کیسے مستمت کرنا مسائل کو کیسے نکال پڑے ہیں استحبات مسائل میں سب سے جو بہتر بہتری دولیانی چیزیں ہوئے تو جی تو جی کہتے ہیں کہ اس کی بجا کیا ہے تو جی کسی کہتے ہیں اس کی بجا کیا ہے تو بیٹا تو جی کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ باطل تو جی کے اندر یہ ہے کہ اس کے بجا کیا ہے اب ہر بندے کا بنا ذریع دیں ہر بندے کا آپ کو بیٹا پڑتے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوئے مجھے پڑتے ہوئے زیادہ عرصہ ہوئے اب میرا سمیلے کا اپنا لہوالا آپ کے سمیلے کا اپنا لہوالا ہے فرقات ہے نمبر دو ممکن ہے میں آپ سے نلہک آمو سے دیں اب نلہک بندے کے سمیلے کا اپنا لہوالا اور ذریع بندے کا سمیلے کا اپنا لہوالا ہے تو جیسے بیٹا جو قرآن پاک کی حیات آتی تھی اب آپ اس قرآن پاک سے کیسے سمیلنا ہے اس میں بھی ہر بندے کا اپنا لہوالا علم کے لہاث سے عمر کے لہاث سے تجربے کے لہاث سے زیادت کے لہاث سے تو جی مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کی وجہ کیا ہے اس میں بیٹا کہتے ہیں کہ اس میں گلیاں کی چیزیں کہ ہم اس کے مراتب کو سمیلیں مراتب سے مرات ہے کہ جو اس کی وجہ بیان کرنے والے اس کا لہوال کیا ہے وہ ذہین ہے غبی ہے وہ زیادہ پڑھا ہی چاہے وہ تھڑا پڑھا ہی چاہے وہ ساد ہے وہ تعلیم ہے تو کہتے ہیں اس کی یہ مفسد کی ہاتھ پر ہے تو تجیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کے ترجمہ سمینے میں کے معنی سمینے میں جو دشواری آئے اس دشواری کی وجہ کیا ہے اس دشواری کا حل کیا ہے دشواری کی وجہ کیا اور دشواری کا حل کیا ہے اسی پاک کی جتنی آیات ان کو پانچ حصوں میں تقسیل کیا گیا تھا ایک یہ علوم آیات مخاسمہ جن میں اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے یوگیوں سے سامیوں سے منابقوں سے گفت بھوٹی ہے کچھ آیات وہ ہے پرانک پاک کی قسابہ جو احکام والی ہے جس میں نماز روز حضر 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 کنسیل کچھ وہ آیات جس میں قیامت کا ذکر ہے اس لحاظ شاہ علی اللہ نے قرآن پاک کو پانچ سمیت حصی دیا اب شاہ علی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے سامنے آیات محاسمہ ہیں آپ ان کی تجیر کیسے ہیں کہتے ہیں کہ ان کی تجیر یوں ہوگی کہ ہم جو باطل فرقے ہیں یہودی سائی منافق اور رہوش رکھ ان کے باطل مذہب کا بیان کریں گے اور جو ان پر الزام لگے ہیں ان کے الزام کی تنقیل کریں گے وضاحت کریں کہ یہ کے الزام ہے اس حضر سے یہ جو دے ہیں آیات تذکیر بِاللہ اللہ تجیر کہ اللہ تعالیٰ کی نامات مخلوق پر میند انہی نامات کے زیر تذکیر لیں گے اللہ نے ہمیں جسم لیا آنک لباس لیا بطن لیا ماں باپ اللہ نے بارش دی ساوی زمین لی ہم ان کی تذکیر ملائیں گے تو ان آیات کی تذکیر ہو جائیں گے آلہ آیات تذکیر بھی آیات ملائیں گے تو جی کیسے ہوگی عشاء اللہ کہتے ہیں کہ جو قصے ہیں عزت آدم علیہ سلام اللہ 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 جتنے نبی کسی ہیں یہ سار اکیسوں میں ترتیب لائیں گے اور ترتیب لائیں گے لائیں گے تو اکیسوں کی تذکیر مجھ تجیر ہو جائے گی آیات تذکیر بھی موت مام آباد میں کہ جو موت اور قیامت کے مطلب آیات کی تجیر کہ جو ہمارے سامنے مسئل ہے وہ مسئل کیا ہے اور اس مسئل کا حال لگ کیا ہے جب تجیر کا فان جس بندے نے استعمال کرنا ہے جس بندے نے کسی اہم کی دشوالی کو حال نکال رہے وہ کیا اہم موت زیر میں لکھے وہ جو چیز بہت فہم اس کو قریب فہم کریں جو سامنے کے دوسر سامنے سے دوسر سامنے کے قریب کرتے ہیں دو دریلیوں پر درمیان تار اٹھائیں ایک دریل ایک طرف لے پہ جائے دوسر دوسر طرف لے پہ جائے وہ یوں کام کریں کہ دونوں دریلیوں کا تار ختم ہو کے صورت حال ایک کی دو دو مشتبات جیو میں تطبیع دیں دو چیزیں مشتبات ہیں کہ یہ چیز کچھ کہتے یہ کہتے وہ اس کا یوں حال لکھ لے کہ دونوں کے حال ہو جائے تو آیت میں مجود صداقت ہے اس کو مزید آگیواز لکھرے ظاہر کریں اور ایسے ہی متشابہات کی تغیر متشابہات وہ آیات ہوتی ہے جن کا معنی آواز نہیں اللہ پہ غروف حکر کرنا پڑتا ہے بغیر غروف حکر تک ان آیات کا معنی سمجھ نہیں آتا تو کہ دیں کہ متقلمین کی محدثین کی محدثین ایک خاص سوچ رکھتے ہیں لیکن محدثین دیں ان نبی صلی اللہ کی تبا اور آیات کی تفسیر میں نہ ہوئی کی بجی سیاق و سبا کا خیان کرنا ہے جب آیت کے تفسیر بیان کرنی ہے نا وقامت دہر تو ہے لیکن نا کو بیچھے رکھیں آیت سیاق و سبا کر مقتل رکھیں پھر علم معلی اور علم بیان میں جو تفسیر ہیں ان میں جمہور عرب کا عورف ہے اس کے مطابق اگر علم بیان تفسیر کریں تو نہیں ورنہ تفسیر نہ لیں اور صوفیاء کے اشارات ہوتے ہیں جو صوفیاء نہ تفسیر ہوتی ہے اس کو بھی تفسیر نہیں کہنا بلکہ یہ ان کے قلبی واردات تھی جو ان کے دل کی قفیت تھی انہوں نے دل کی قفیت کو اس آیت کی تفسیر میں لکھ دیا حقیقت تفسیر نہیں وہ ان کی قلبی واردات ہے بیٹا آپ کا ختم ہو انشاءاللہ تعالی ہم پرسو عطبیان یہ بھی صلح تفسیر پر انشاءاللہ کا لیکچر شکر کریں